جس وقت اس صلح کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ایک تو ہے عمومی طور پر یعنی ایک شخص کا جب صحابی ہونا ثابت ہے تو پھر اس پہ تان کرنا جائز نہیں پھر جب ایک صحابی اس چیز کا مصداق بن رہا ہے کہ جس چیز کی تحسین کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو اب جب اسی چیز پہ تان کیا جائے گا تو صحابیت پر تان علیدہ جرم قرار پائے گا اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے اس پر تان یہ ایک علیدہ جرم قرار پائے گا اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اززیل على طبقات الحنابلہ یہاں سے جلد نمبر تین سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے یعنی یہ طبقہ جو اس وقت ایسی باتیں کر رہا ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ طبقات حنابلہ میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو گیارہ ہے اس میں حارون حمال وہ کہتے ہیں کہ سمیت احمد بن حنبل میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سنا وَعَطَاهُ رَجُلٌ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں میں نے یہ بات سنی اس نے کہا کہ یہاں ایک بندہ ہے جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ فضیلت دیتا ہے یعنی ایک ہے تان کرنا وہ تو بڑی دھوڑ کی بات ہے ایک ہے کہ افضلیت بیان کرنا اور غیرے صحابی کی صحابی پر چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ غیرے صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ صحابی ہیں اور یہاں پھر یہ بھی نہیں ہے کیونکہ خاندانوں کا جگڑا ہو اب وہ ہیں تو دونوں ہی بنیوں گئی آکے لیکن ایک صحابی ہے دوسرے غیرے صحابی ہیں تو یہ جو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے وہ ایک علیہ دا قانون ہے اس میں خاندانوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ اسلامی قانون کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو بھی غیرے صحابی ہو اگرچہ کسی خاندان کا ہو اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابی کو ملتا ہے اب یہاں پر جو پیش کی گئی صورتحال اور یہ پھر ایک بندے سے سوال نہیں کیا گیا اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کئی بندوں سے کیے گیا بسر حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی کیا گیا اور بھی کئی لوگوں سے ایسے سوال کیے گئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کا پھر بڑا حساس معاملہ تھا کہ یہ جاہد نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی غیرے صحابی کو صحابی کے ہمپلہ بنائے یا پھر افضل بولے یہ جس طرح کے مکتوبات شریف میں اسی سلسلہ کے اندر یہ لکھا ہے در مارفت حصہ دوم دفتر اول اور جلد نمبر ایک میں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے یعنی بات فضیلت کی ہے تان نہیں ہے ان دونوں میں سے افضل کون ہے یعنی عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں تو جواب دیا کس نے عبداللہ بن مبارک نے جو بہت بڑے فقی تھے فَقَالَ الْغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ أَنفَ فَرْسِ مُعَاوِيَةً ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرم من عمر بن عبدالعزیز قضا مراتن فرما تم ان کے آپس میں تقابل کروا رہے ہو آپس میں تو بیڑا دور کا معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راہ جہاد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر تشریف فرما تھے اس جہاد کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا تھا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے اتنی مرتبہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے خیرم من عمر بن عبدالعزیز قضا مراتن یعنی اتنی مرتبہ تو مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو تقابل بنتا ہی نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے شرف ملا گھوڑے کو اور پھر گھوڑے سے شرف ملا اس غبار کو جو گھوڑے کے نتنے پہ پڑا ہے اس غبار کا اور عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کیا جا رہا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس غبار کے بھی ہم پلہ نہیں ہیں بلکہ وہ غبار کئی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے افصل ہے کہ اس گھوڑے کی ناک میں ہے جس گھوڑے پہ میرے معاویہ بیٹھے ہوئے اور یہ چیز جو ہے اس کو یعنی دوسری جگہ آئیمہ سے یوں بیان کیا گیا کہ یہ جو جامع بیان العلم و فضل ہی امام کرتبی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اس میں سند کے ساتھ ابراہیم بن سعید جہوری کہتے ہیں سہل تو ابا عسامہ تھا ایوما کانا افضالا معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ میں نے ابو عسامہ سے پوچھا دونوں میں سے افضل کون ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا عمر بن عبدالعزیز تو انہوں نے کیا جواب دیا ہم اصحاب محمد علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اگر چیز اتنی فضیلت ہے لیکن ہم اصحاب محمد علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے یعنی ان کے ہمپرلہ کسی کو نہیں مانتے تو یہ ایک برننگ کویسٹن تھا اس زمانے کا جو بار بار مختلف حسنیوں سے پوچھا گیا عبر عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا عبر عسامہ سے پوچھا گیا اور ادھر امام testing سے پوچھا گیا اور aixíے ہی یہ سوال حضرت معافہ سے پوچھا گیا اور اُس میں یہ سوال پھر حضرت ابو مسعود سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا اینہ امر بن عبدالعزیز بن معاویت ابن عبی صفیان کہ معاویت بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیا حیثیت ہے کہتے ہیں فرائیتوہو میں نے یہ جو موافع بن عمران ہیں جن سے سوال کیا گیا تھا جنہیں ابو مسعود بھی کہتے ہیں ناوی کہتے ہیں فرائیتو غادے بغض بن شدیداً انہیں بڑا غصہ آ گیا وَقَالَ لَا يُقَاسُ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آہدل کہ اصحاب محمد علیہ السلام پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یعنی کتنا ہی کوئی پریزگار کیوں نہ ہو جب وہ صحابی نہیں تو پھر کسی کو ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ساتھی یہ کہاں مواویاتو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ قاتبوہو وصاحبوہو وصحروہو وامینوہو علی وحی اللہ کہ یہ امیر مواویاتو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب بھی ہیں صاحب بھی ہیں صحر بھی ہیں اور پھر اللہ کی وحی پر امین بھی ہیں تو ان کے ہم مطلقن صحابی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تو پھر ایسے صحابی کے مقابلے میں ہم عمر بن عبدالعزیز کو کیا سمجھیں گے اور اس بات کو پھر بیان کرتے ہوئے یہ لفظ بھی استعمال کے گئے جو کتاب سننا ہے خلال کی اس میں یہ ہے کہ علی بن خشرم کہتے ہیں کہ سمیتو بشر بن الحارس بشر بن حارس سے میں نے یہ سنا وہ کہتے ہیں سوئل المعافہ جن کے ابھی بات کی ہے معافہ سے سوال کیا گیا وَأَنَا أَسْمَاؤُ مُعَوِيَاتَ أَفْضَلُ أَمْ عمر بن عبدالعزیز معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رضی اللہ عنہما یہ جس وقت معافہ سے سوال کیا گیا میں سن رہا تھا تو انہوں نے جواب کیا دیا کانا معافیہ تو رضی اللہ عنہ افضل من ستی میات مصر عمر بن عبدالعزیز کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے چھ سو عمر بن عبدالعزیز سے معافیہ افضل ہے یعنی یہ حضرت معافہ وہاں تو پہلے تھا وہ کتاب شریعت میں تھا کہ انہوں نے خلصہ آیا اور یہاں جے کتاب سنہ جو ہے امام خلال کی اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کانا معافیہ تو افضل من ستی میہ من ستی میہ مصر عمر بن عبدالعزیز کہ عمر بن عبدالعزیز کی مثل ایک دو بندے نہیں چھ سو بھی ہوں تو وہ بھی حضرت امیر معافیہ کی ہمپلہ نہیں ہو سکتے تو یہی سوال جس وقت امام احمد بن حنبل سے کیا گیا تو امام احمد بن حنبل کے بڑے عظیم الفاظ ہیں اور آج کے حالات میں ان کا ابلاغ بڑا ضروری ہے یہاں تنقید نہیں تھی بلکہ تفضیل کا مسئلہ تھا یعنی حضرت امیر معافیہ پر ایک ایسے بندے کی تفضیل کہ جس بندے کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کون بندہ؟ عمر بن عبدالعزیز اس تفضیل کے مسئلے پر پوچھا گیا کس سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے تو آپ نے جواب دیا یا پوچھا گیا کہ یہاں ایک بندہ ہے یفدلو عمرہ علا معافیہ تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت دیتا ہے فقال احمد تو امام احمد نے کہا لا تجالس ہو آج کے بعد اس بندے کے پاس مت بیٹھنا لا تجالس ہو آج کے بعد اس بندے کے پاس یہ بات بھی بڑی اہم ہے زمنانہ آگئی ہے لا تجالس ہو یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جو عقائد اہل سنت کے تحفظ کی تحریک شروع کی وہ تو کئی سالوں سے تھی لیکن اب آگی جب اس میں ایک تیزی آئی تو بڑے بڑے پرانے مجرمین جو ہیں انہوں نے اپنی وضاحتیں شروع کر دیں وہ فتنہ اویلیاں ہے یا کراچی کا کوئی ہے تو اب انہیں اہل سنت میں گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی اور اس جگہ کے لیے پھر وہ تعویلے کر رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل نے ماننے کا طریقہ بھی بتایا ہے ہم مانتے ہیں تو فرمایا مانتے ہو تو پھر ایک ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کرے تان کرنے والا وہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے یہاں تو یہ ہے کہ صرف ان سے ایک غیرے صحابی کو جو افضل جانے اور غیرے صحابی وہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز جیسا افضل جاننے والے کے پاس حضرت امام احمد بن حنبل نے فرما اگر تو امیر معاویہ کو مانتا ہے تو پھر ماننے کا کہ یہ ہے کہ جو عمر بن عبدالعزیز کو ان سے افضل جانے لا تجالس ہو تو اس کے پاس مت بیٹھ تو اس کے پاس یعنی یہاں کے آج ایسے بھی لوگ مبلغین بنے ہوئے ہیں کہ جو تان کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پر تان کرنے والوں اور گاری نکالنے والوں کی تعریفیں کرتے ہیں انہیں مفتی قرار دیتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم پہ لوگ اتراز کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو افضل سمجھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تان نہیں کیا افضلیت کی صرف بات کی تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسے بندے کے ساتھ پاس مت بیٹھو ایسے بندے کے پاس جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہہ رہا ہے اس کے پاس مت بیٹھو اور جو گالیاں دے رہا ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو تو پھر امام احمد بن حنبل کے نزی کیا حکم ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نمبر ایک لا تجالس ہو مت بیٹھو اس کے پاس وَلَا تُعَاقِلْ ہو اس کے پاس بیٹھ کے کھانا مت کھاؤ وَلَا تُشَارِبْ ہو وَهَاں پانی مت پیو وَإِذَا مَارِذَا فَلَا تَعُدْ ہو اگر بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت مت کرو جرم کیا ہے کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو افضل کیوں سمجھا یہ ہے طبقاتِ حنبلہ کا زہل جلد نمبر تین جس میں امام احمد بن حنبل کا یہ فتوہ ہے تو آج جو خود تان کر رہا ہے یا تان کرنے والوں کی تحسین کر رہا ہے اس کے لحاظ سے اہل سنت میں نرم گوشہ بنایا جا رہا ہے جبکہ اہل سنت کے امام امام احمد بن حنبل تو اس بات کو اتنا بڑا جرم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ اس نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمیر معاویہ سے جو کہ افضل مانا ہوا ہے اس واسے تم اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے پانی نہیں پی سکتے وہ بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت نہیں کر سکتے اب یہاں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تجالس ہو ولا تواقل ہو ولا تشارب ہو وَإِذَا مَرِدَ فَلَا تَعُدْ ہو لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے سختی کی ہے تو میں کہتا ہوں احمد رضا نے تب کیا جب احمد بن حنبل نے کیا ہے یہ جو مشترکہ چائیں پیتے ہیں اور سلح کلیت کے باڑے میں داخل ہیں تو فرمایا کہ اتنی سی بھی بات اگر ہے پھر بیچا اکٹھی نہیں پی جا سکتی لا تجالس ہو ولا تواقل ہو ولا تشارب ہو اور یہاں تک وَإِذَا مَرِدَ فَلَا تَعُدْ ہو جب وہ بیمار ہو تو یادت نہ کرو مردائی تو مر جائے مر کھپ جائے وَإِذَا مَرِدَ فَلَا تَعُدْ ہو حالانکہ بات کیا تھی صرف تفضیل والی تھی کہ اس نے غیرے سے حابی کو اگرچہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے اگرچہ وہ حضرت امیرِ موابیہ کے خاندان کی ہے چونکہ یہاں خاندان کے معاملے بعد میں ہیں ایمان کی افضلیت حالانکہ وہ مومن بھی ہیں لیکن پھر درجات چونکہ ہیں اس کے پیش نظر فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تم بار بار پوچھتے ہو کبھی عبداللہ بن مبارک سے کبھی حضرتِ محافظہ سے کبھی ابو عسامہ سے اور کبھی عحمد بن حمل سے انہوں نے پھر بات ہی ختم کر دی فرمایا کہ افضل مانو گے تو پھر جو ہے وہ جو افضل مانتا ہے اس کے ساتھ تم بیٹھ نہیں سکتے اور نہ اس کے پاس تم کھا پی سکتے ہو